سلام علیکم ڈیر فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں لائف اسٹیل وید ارم حامد اور میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حامد آج میں اپنے چینل پر آپ کے لیے بہت زبردست ہوم میڈ مسالے سے تیار تندوری چکن کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں امید کروں گی میری پچھلی ریسپی کی طرح یہ مزیدار اور آسان سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی چلیے اتنی تعریفوں کے بعد فوراں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی میں نے کس طرح سے ریڈی کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے چکن کے لیک پیس لے لیے ہیں ایٹ لیک پیس ہے یہ یعنی کہ آٹھ تقریباً وزن ایک کلو قریب قریب ہے سب سے پہلے چکن میں میں تقریباً دو چمچ یہ مینیگر یعنی کہ سرکہ لگا رہی ہوں تقریباً دو چمچے کے قریب یہ سرکہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے سرکہ ڈال کر میں نے چکن کے ساتھ مکس کر دیا اور اسے میں ایک طرف کر رہی ہوں یہاں پر میں نے پون کپ جتنا دہی لے لیا ہے پھینٹ لیا ہے اسے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے تندوری چکن میں بہت کم مسالے جاتے ہیں ہوم میڈ مسالوں کا بنا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھئے آدھا چمچ ہے چاٹ مسالہ ایک چوتھائی چمچ زردے کا رنگ نمک حضبے ضرورت حلدی ہے آدھا چمچ اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہے لال پیسی ہوئی مرچیں یہاں پہ میں سب سے پہلے دہی میں ایڈ کر رہی ہوں لہسن ادرک پھر ایڈ کر رہی ہوں یہ سارے مسالے لہسن ادرک اور سارے مسالوں کو دہی میں ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طریقے سے پھینٹ کے یک جان کر لوں گی جو ڈیڈیا فرینڈز یہاں پر دیکھئے میں نے تمام مسالوں کو دہی کے ساتھ بھرکل یک جان کر لیا ہے پھینٹ لیا ہے زبردست سو سموتھ کر لیا ہے جو ڈیڈیا فرینڈز اب میں تمام پھٹے وے مسالے کو چکن میں ایٹ کر دوں گا اور ساتھ ہی اسے اچھی طریقے سے چکن پر مکس کر دوگے جی ڈیر فرنڈز یہاں پر دیکھئے میں نے چکن پر مسالے کو اچھی طریقے سے لگا دیا ہے جو کٹس چکن پر لگے ہوئے تھے ان کٹس میں میں نے مسالے کو اچھی طرح بھر دیا ہے اب میں اسے کم از کم آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک مرینیشن کے لیے چھوڑ دوں گی فریج میں رکھ دوں گی بند کر کے اور پھر میں آپ کو ایک گھنٹے کے بعد دکھاتیوں کہ اس کا کیا کرنا ہے جی ڈیر فرنڈز یہاں پر دیکھئے میرا جو چکن ہے وہ ایک گھنٹے میری نیٹ ہونے کے بعد اس طرح کا ہو گیا ہے کچھ دوسری طرف میں نے یہ ایک کھلے بموں کا برطن لے لیا ہے اب میں اس میں چکن کے الگ الگ پیسیز کو پلیس کر دوں گی آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کے پیسیز کو میں ایک ایک کر کے یہاں رک دوں گی جی ڈیر فرنڈز یہاں دیکھئے چکن کو میں نے کس طرح سے ایک ایک پیس کر کے برطن میں پھیلا لیا ہے اور اسے اب میں فل آنچ پر ہائی فلیم پر اتنا پکاؤں گی کہ اس کا پانی جل جائے فرائنگ سے پہلے اگر ہم نے پانی خوش کر لیا تو فرائنگ میں ایسی ہوگا اور کلر بھی بہت پیار آئے گا اور مسالہ بھی اس کے ساتھ چپک جائے گا انشاءالت آرہ اب میں کیا کر رہی ہوں اسے ہائی فلیم پر پکا رہی ہوں تو تھوڑا سا ایک دفعہ پلٹ کے پکا لوں گی اور ایک دفعہ اسی طرح اس کا پانی خوش کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ڈیر فرنڈز یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً چار سے پانچ منٹ میں ایک سائٹ سے پانی خوشک ہوا تو میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے کتنا زبدست ہو گیا ہے مسالہ اس میں چپکنا شروع ہو گیا ہے اب دوسری سائٹ سے بھی تقریباً چار سے پانچ منٹ میں پکا لوں گی اور اس کے بعد پھر مسالہ جب خوشک ہو جائے گا پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسے کس کنڈیشن میں ہم نے رکھنا ہے جی ورز یہ دیکھئے یہاں پر کس طرح سے میرا جو مسالہ ہے وہ چکن میں اچھی طریقے سے لگ گیا ہے اور چکن بھی تقریباً میری ایٹی پرسنٹ یہاں پر گل چکی ہے انشاءاللہ یہ ایزی ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئے گی اب یہاں پر میں نے فلیم آف کر دیا ہے اب میں سے نیچے اتار لوں گی اور تھوڑی دیر تھنڈا کر لوں گی یہاں پر میں نے کوشش کیا ہے کہ پیسیز جو ہے وہ بلکل ٹوٹنے نہ پائیں آپ بھی اسی طرح دیکھئے گا کہ آپ کی جو چکن ہے وہ ٹوٹے نہ اب میں سے تھوڑا سا کول ڈاؤن کر کے اس میں سموک دے دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس سموک دے دیں اس سٹیج پہ یا پھر فرائے ہونے کے بارد دے دیں یا اگر اس سموک نہیں دینا چاہتے تو اسی طرح رہنے دیجئے اس طرح بہت مزدے کا لگے گا انشاءاللہ یہاں پر دیکھئے میں نے کوئلا لے لیا ہے اس سموک کے لیے اور اس پر میں تھوڑا سا کھی ڈال رہی ہوں یہ جیسے ہی دھوڑا ہوا میں سے ڈھککل دے دوں گی اور ڈھککر اسے میں دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ رہی ہوں جی ڈیے فرینڈ دوسری سائیڈ پر میں نے طوے کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا ہے فرائنگ کے لیے اور اس پر میں یہ تھوڑا تھوڑا سا تیل لگا رہی ہوں تیل آپ نے بہت زیادہ ایڈنی کرنا ورنہ وہ اچھا سا کلر نہیں دیں گے یہ چکن کو جو ہے وہ بہت زبتہ سے سموک لگ چکا ہے بلکل بار بی کیو فلیور آ رہا ہے اب اس خوشو پھیل دی گئے ہر طرف اب میں کیا کروں گی اسے طوے پر پلیس کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں دیر فرینڈ یہاں پر میں نے طوے پر چکن کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور میڈیم پلین پر اسے میں کمس کم 10 سے 12 منٹ دوں گی اور اس پر اچھی طریقے سے بار بی کیو والا کلر لے کر آؤں گی تاکہ یہ خوبصورت اور دیکھنے میں بہت زبادست لگے ہاپ دن ہے یہ ہاپ دن سے زیادہ ڈن ہے 80% 20% جو ہے وہ میں یہاں پر اسے ڈن کر دوں گی جی دیر فرینڈ میرا طوا بڑا ہے ایک ساس ساری آ گئی ہے اب میں اس پر تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتی جاؤں گی اور اسے اچھی طریقے سے فرائی کرتی جاؤں گی فرائی کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں ایک سائٹ تقریباً 5 سے 6 منٹ پکاؤں گی جی دیر فرینڈ دیکھیں یہاں پر جو ٹکن میری گھوٹی جا رہی ہے میں اس کا سائٹ جو ہے وہ چینز کرتی جا رہی ہوں ساپی پورٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کلر میں کتنا زبردست ڈاپ ڈراؤن سے لے کر آ رہی ہوں جی ڈیر فرینڈ یہ دیکھیں میری ہوم میڈ مسالو کی تندوری چکن کیا زبردست ریڈی ہو رہی ہے جو جو ریڈی ہوتی جائے گی وہ پلیٹر میں نکالتی جاؤں گی چاروں طرف سے میں اس سے اپنی مرزی کا زبردست اور بہت operation ہوئی یہ اس سے دیکھیں دو یہ جاتری نہیں جوا ڈیو ڈیر فرنڈ ڈےڈی ہونے کے بعد من جانے لکھ Wing ڈیو ڈیو ڈیر فرنڈ دیکھیں ڈیو 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 ڈیر فرنڈ میری تندوری چکن کے ساتھ میں میں �باح سپ Enjoy منے مسائی اور солے س้ سا بھائی چaćلو Dogs امید کرتی ہوں میری پیچھے ریسے پیچھے کی طرح یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا مت پھولئے اللہ تعالی ہم سب پر اسی طرح اپنا رحم و کرم بنا رکھے آمین سم آمین اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ